رکھے خیامت کی شبہ بڑی خیامت کی شبہ میں زیادہ تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا مگر یہ کہ چند جملے آپ حضرات تک اس لیے پہنچانا ضروری ہے کہ جو حسین کی ماں وہ ماں جو حسین کو چکی پیس پیس کر بڑی مسئیبت ہوتے پالا تھا اللہ وہ حسین وہ حسین اپنے نانا سے رخصت ہو رہا ہے وہ حسین اپنی ماں سے رخصت ہو رہا ہے وہ حسین اپنی پھوپی سے رخصت ہو رہا ہے وہ حسین اپنی نانی سے رخصت ہو رہا ہے کیسی شبہ اور کل کا جو دن صبح نمدار ہونے والی ہے کیسی صبح بڑی خیامت کی صبح مدینہ ویران ہو رہا ہے مدینہ ویران یہاں یہاں ایک اور بات اس کرتا ہوا چلوں یہ جہاں جہاں بھی یہ مومین و مومناتیں بیٹھ کر یہ مجلس دیکھ رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے خدا ان کی عزاداری کو خبول کر لے یاد رکھو تم وہاں دیکھ کر جب آہ کر رہے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ماں ہے فاطمہ ہے حسین کی ماں ہے جہاں کہیں بھی بیٹھ کر مومنین اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں سمجھو سمجھو کیونکہ ہم ہم ان چودہ کا کلمہ پڑے ہیں جو لا محدود کے مذر ہیں تمہارے پاس بھی فاطمہ آ چکی ہیں تمہارے پاس بھی کربلا والے آ چکے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں سمجھو کہ مجلس ہو رہی ہے مجلس ہی ہو رہی ہے آہ آزادارو چونہ ایک خیامت کا دن چونہ ایک خیامت کا دن پہلے میں آپ پر ایک سوال کروں دلوں پہ ہاتھ رکھ کر جواب دینا جس وقت کے تین جمادیوں ثانی آتی ہے فاطمہ تزہرہ کی شہادت تو بتاؤ تمہارا لباس کیا ہوتا ہے اور اُس دن تمہارا کیا عمل ہوتا ہے ہر گھر ہر گھرِ گھر میں ہر فرش اضاء پر ہر اضاء خانے پر ذکرِ فاطمہ ہوتا ہے شہادتِ فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے شہادتِ فاطمہ کا ذکر اٹھاویس سفر آ جائے جب اٹھاویس سفر آ جائے تو دو معصومین کا ذکر ہوتا ہے رسولِ خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے نسنِ مشتبہ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یہاں پر ذاکرین شہادت کا ذکر کرتے ہیں کہ رسولِ خدا کی کیسے شہادت ہو گئی حسنِ مشتبہ کی کیسے شہادت ہو گئی تو چنانچہ ذاکرین کہتے ہیں ذاکرین کہتے ہیں تین جمادی استانی کو فاطمہ کے پہلو پر دھر گرایا گیا دھر گرایا گیا تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں جب فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں تو زینب پرسا لے لیتی ہے زینب آ جاتی ہے پرسا لے لے امہ کلسوم آ جاتی ہے پرسا لے لے حسنین آ جاتے ہیں پرسا لے لے کے لئے میری ماں کا ذکر ہو رہا ہے میری ماں کا ذکر ہو رہا ہے تو چنانچہ پھر زاکر یہ کہتا ہے کہ فاطمہ کے پہلو پر صرف دھر نہیں گرایا گیا دھر نہیں بلکہ جس وقت کی یہ دھر گرایا گیا تو محسن کی شہادت ہو گئی محسن کی شہادت ہو گئی فاطمہ کا پہلو نے چھوڑا گیا کسی شخی نے فاطمہ کے پہلو پر تلوار کی نیام کو چبھویا کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے فاطمہ فاطمہ کو تماشا مارا گیا اور آبازیں بلند ہو جاتی ہے کہ تین جماعتی ثانی کو جب ذکر ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں نا یہی کہتے ہیں رسول خدا کی شہادت کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی شہادت کا ذکر ہوا امام حسن کے لئے جب کہا جاتا ہے کہ ہاں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے پہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے گئے یہی ذکر سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب ذکر کہتا ہے کہ امام حسن کا تابوت اٹھا تو تابوت پر تیر بارانی ہوئی حضادار سروں سینہ پیٹتے ہیں گریہ کرتے ہیں روتے ہیں پھر ذکر جب ذکر اکیس رمضان آتی ہے تو ذکر کرتا ہے ہاں آئے کائنات کا امیر اس کا سر شکافتہ ہو گیا اس کا سر شکافتہ ہو گیا سر دونیم ہو گیا ابن ملجم نے ایسا وار کیا کہ مولا کائنات کا سر دونیم ہو گیا سب سروں سینہ پیٹتے ہیں آشقان اہلِ بیت فرشیدہ بچھاتے ہیں فرشیدہ بچھاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جب آشور کا دن آ جائے آشور کا دن آ جائے غریب کا ذکر ہوتا ہے جو کربلا کے تنہ تنہا رہ گیا تھا حسین مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا ہے اور حسین کے سینے پر بھالا مارا گیا اور مومنی سروں سینہ مومنہ سروں سینہ پیٹتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں تو چنانچہ روایت میں مجھے ملا ہے یہ یہ ذہن میں رہے خادم نے جو ذکر کیا ذہن میں رہے شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید اور مسائب کی احتیاج نہیں ہوگی یہاں سے آپ حضرات خود ذاکر بن جائیں گے خودی سامن بن جائیں گے خودی ازادار بن جائیں گے خودی ماتمدار بن جائیں گے سروں سینہ پیٹیں گے خودی ذکر کریں گے خود آپ ذکر کریں گے روایت میں ملا اٹھاویس رجب کو امام حسین کا جو سفر کا آغاز ہوا ہے اٹھاویس رجب جب حسین مدینہ چھوڑ لے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ رسول خدا کی شہادت ہوئی ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی امام حسن کی شہادت ایسے لگ رہا تھا فاطمت الزیرہ کی شہادت ایسے لگ رہا تھا محسن کی شہادت ایسے لگ رہا تھا کہ حسین کی شہادت اللہ ابھی حسین زدہ ہے جزاکم ربکم آہ آزادہ رو بڑی خیامت کی تاریخ ہے بڑی خیامت کی تاریخ ہے امام حسین اپنی نانی امہ سلمہ سے مر رہے ہیں کرے لانی جان جا رہا ہوں خدا حافظ مدینہ میں رہنے نہیں دے رہے ہیں اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں نانی جان خدا حافظ بیٹا کہاں کا سفر کہاں کا سفر ہے کہاں کا سفر ہے کہاں کرب بلا کا سفر ہے کرب بلا کے سفر کا آغاز ہے امہ سلمہ نے کہاں بیٹا ایک ایسا مخام ہے ایک ایسا مخام ہے تو چنانچہ امام حسین مظلوم کربلا کربلا کی زمین کی طرف اشارہ کیا جیسے ہی زمین کا اشارہ کیا تو زمین بلند ہو گئی جب زمین بلند ہوئی تو کہاں نانی جان دیکھئے یہی مخام ہے اللہ اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے مجھے وہ وقت بھی یاد آیا کہ جس وقت کے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آگئے تھے ایک زہیب باپ کمر شکستہ باپ غربت کے عالم میں تنہائی کے عالم میں اپنے نور نظر کو تلاش کرتا ہوا علی اکبر کے پاس پہنچے جب علی اکبر کے پاس پہنچے وہاں پر حسین نے کہا بیٹا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ تو علی اکبر نے کہا تھا بابا بابا کل شب سے بہن فاطمہ سورہ یاد آ رہی ہے تو میں چاہتا فاطمہ سورہ کی زیارت کرلو تو چلہا چھے وہ وقت ایسا وقت تھا یا اٹھاویس رجب تھی یا ام سلمہ کو کربلا بتائی گئی آزاداران مقلب کربلا یہ آشور کا دن ہے کرب بلا ہے ایک مرتبہ حسین کرب بلا سے مدینہ کی زمین کو اشارہ کیا مدینہ کی زمین بلند ہوئی مدینہ کی زمین بلند ہو گئی اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بہن سے مل لیے بیٹا بہن سے ملاقات بھی کہا بابا بہن کہا ہے مرتبہ حسین نے کہا جو در پر ٹہری ہوئی ہے جو ضعیفہ ٹہری ہے وہی تو تیری بہن بچن کلمات اور آپ حضرات کی ضعیمت کا تمام کیونکہ سفر کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں کون سے کون سے واقعے کا میں ذکر کروں بڑی خیامت کی منزل ہے کہ یہ رباب کا اپنی بیٹی فاطمہ صغرہ سے رخصت ہونا اہمام حسین کا اپنی بیٹی فاطمہ صغرہ سے رخصت ہونا یا یہ کہ رباب کا علی ازغر کو طلب کرنا اور فاطمہ صغرہ کی گود میں علی ازغر کہا جانا ارے کتنے ذکر ہیں کون سا ذکر کروں یا ام البنین امام حسین سے اجازت لے کر کہ رہی ہے کہ اے میرے آقا اے حسین اگر اجازت ہو تو اباس کو کچھ فاطمہ کا آواز دینا آواز دینا میرا بیٹا آباز کہا ہے میرے بیٹے آباز کو بلایا جائے اللہ اکبر یہاں میں سے بھی دو اشارے کروں گا ام البنین اپنے بیٹے آباز کو مزید نبوی میں لے گئی سارا واقع نہیں اللہ اکبر یہاں میں سے بھی دو اشارے کروں گا ام البنین اپنے بیٹے آباز کو مسجد نبوی میں لے گئی سارا واقعہ نے اشارہ کر رہا ہے تو مسجد نبوی میں گئی ہے رسول خدا کی مظہار پر آباز کا ہاتھ رکھ وعدے لے لئے کچھ وعدے لئے وعدے کیا تھے آباز جب تک یہ ہاتھ ہے اس سائل پر کوئی چھوٹ نہ آنے پائے دوسرا جملہ خیامت کا جملہ خدا تمہارے ہجاب کو سلامت رکھے خدا تمہاری پردوں کو سلامت رکھے دوسری منزل بڑی خیامت کی منزل ہے چنہ 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 ام البنی گر آباز جب تک یہ ہاتھ زینب ام گلزوم کی چھادر اللہ اللہ آزاد دارو دوسرا موقع وہ تھا دوسرا موقع وہ تھا فاطمہ صغرہ سے امام حسین علی ازغر کو طلب کر رہے ہیں اسے اس بات کا ہم دادہ لگائیں کہ کربلا کے لیے علی ازغر کتنا لازمی ہے کہ سفر کا آغاز اس وقت تک نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ خافلے میں علی ازغر نہ جائے جب کہ فاطمہ صغرہ کو حسین مدینے میں چھوڑ رہے ہیں جب فاطمہ صغرہ کو چھوڑ رہے ہیں تو علی ازغر کو بھی چھوڑ سکتے نہیں ولایت کے لیے ولایت کے لیے فاطمہ صغرہ مدینے کے لیے ضروری تھی اور ولایت کی بخا کے لیے علی ازغر کربلا کے لیے ضروری تھا ایک مرتبہ حسین آگے بڑے ساری بی بیاں کوشش کر لی علی ازغر اپنی بہن کیاں گوش نہیں چھوڑے ایک مرتبہ حسین آگے بڑے حسین نے کچھ کہ دیے علی ازغر اپنی بہن کی آگوش کو چھوڑا اور امام حسین کے پاس آگے دیکھیں علی ازغر بتا رہے ہے خلقت کا مقصد کیا ہے جب یہ سفر ہو رہا تھا شہزاد علی ازغر تیرا برس کے تھے علی ازغر ہم کو سمجھا رہے ہے خلقت کا ہے تیرا دن کے بچے پر نماز واجب نہیں ہے مگر امام حسین جب علی ازغر کے کان میں کچھ کہ دیے تو فوراً علی ازغر فوراً علی ازغر عزاد داروں جب ولایت پر حملے ہو رہے تھے حسین کہہ رہے تھے یا یوں ارز کرو کہ ولایت آواز دے رہی تھی حل من ناصر ین سر نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا جیسے یہ صدا فلند ہوئی علی ازغر اپنے آپ کو جھولے میں سے گرا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ جب ولایت پر کوئی آج 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 تو اپنی جان نہیں دیکھنا اللہ بس آخری روایت ایک اشارہ زہمت کو تمام کیا تو چنانچہ خسائن مظلوم کربلا اب عباس کو بلائے عباس کو بلائ کر کہہ رہے ہے بھئی عباس جاؤ سواریوں کا انتظام کرو سواریوں کا انتظام ہوا تفصیل نہیں اشارہ کر رہا ہے سواریوں کا انتظام ہوا ایک ایک بی کو اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں رہے یہ مدینہ ہے مدینہ ہے عباس ہے علی اکبر ہے خاسم ہے حسین مظلوم کربلا ہے جوانان بنی عاشم ہے بی بی آ عباس ہجاب بنے ہوئے ہیں بی بی وں کو سوار کیا جا رہا ہے عزا گار و یہی پر مجلس تمام ہو گئی اللہ یہ تمام ان بی بی وں کے ہجاب کا یہ تمام جوانان بنی حاشم جس کا ہجاب بن جاتے ہیں تو یہ بی بی وں بی 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 چادر روٹ لے گئی بے مخ نہ ہو چادر کربلا سے گوا خوفے سے شام یہی تو چھواتا کہ جب بی 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 چادر چھینی جاتی تو زینب کہتی واپ آس آ اے اپ آ سکینہ کو ٹبا چھا مر آ اے چھتا پا دیکھائے گیا ہر نے عباس کو آمال دیا آئے عباس کا چھر گھوڑے کی گھر میں آل آل آل